اسلام علیکم فرینڈ کیسے ہو آپ سب عبداللہ آرٹو لیکٹیشن امید کرتا ہوں آپ بالکل ٹھیک ہوں گے تو اللہ باگ سے دعا ہے کہ اللہ باگ آپ کو اسی طرح خوش رکھے تو یہ آج ہم امریکن گاڑی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے یہ دوج ریم ہے 1500 تو یہ گاڑی میں تین چار فالٹ ہے اس کا آئل فلٹر چینج گیا اس کے بعد اس کی آئل چینج سون کی لائٹ آ رہی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میٹر میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چینج آئل سون یہ تب آئے گی جب آپ گاڑی کی منٹینز کروا کے جاتے ہیں تو گاڑی آپ کی 10 ہزار کلومیٹر جب چل جائے تو اس کے بعد اس کا ایک پروگرام ہوتا ہے وہ پروگرام اس کا مینویل طریقے سے ہوتا ہے ان بٹنوں سے تو ابھی تو یہ بٹن کام نہیں کر رہے نہیں تو میں آپ کو ابھی کر کے اس کا پروگرام دکھاتا تو دوسرا فالٹ اس میں یہ ہے کہ اس میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی اس کا ٹچ بٹن کام نہیں کر رہا نہ ایدر سے کام کر رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا یہ بھی نہیں کام کر رہا اور تیسرا فالٹ اس میں یہ ہے ہے ایر بیک کی لائٹ آ رہی ہے تو یہ گاڑی میں تین فالٹ ہے تو اس کو ہم ڈائیگنوز کرتے ہیں ڈائیگنوز کر کے دیکھتے ہیں اس میں کس چیز کا فالٹ آ رہا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایر بیک میں دو فالٹ آ رہے ہیں اس کو ہم چیک کرتے ہیں ریڈ فالٹ کوٹ دو فالٹ آ رہے ہیں اس میں ڈرائیور فرنٹ سیکپ ون سرکٹ اوپن یہ جو سٹیرنگ کے اوپر کپلر ہے اس کے کوڈ ہے اس کو ہم کھول کے چیک کرتے ہیں یہ دونوں سٹیرنگ کے کوڈ ہیں اگر آپ کا سٹیرنگ کا جو کپلر ہے ایر بیک دو وائر والا تو اس میں دو کوڈ آئیں گے تو اس کو کھول کے ہم چیک کرتے ہیں ایک گاڑی میں اس کا جو سپرنگ لوگ ہے اس میں فالٹ تھا وہ خراب تھا اب اس کا میں ریپلیس کرنے لگا ہوں یہ پرانا والا اور اور اب میں اس کو نئے والے کو فٹ کروں گا اور اس کے جو کوڈ آ رہے تھے وہ آٹومیٹک چلے جائیں گے اور بٹن بھی کام کریں گے اور ایر بیک کی لائٹ بھی اس کی چلے جائے گے اب ہم اس کو ہیتر سے ری سیٹ بھی کریں گے بٹن بھی اس کے کام کر رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کنفرم ری سیٹ یہاں سے ہم نیچے آگے سوری بیک آئیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم اوکے کر دیں گے پریس ٹو کنفرم یہاں سے اوکے کر دیں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوکے کر دی ہے اس کا اب آئے لائف کا پروگرام بھی کمپلیٹ ہو گیا یہ اس کا سمپل سا طریق ہے امریکن اب جو نئی گاڑییں آ رہی ہیں ان کا پروگرام یہاں سے بٹن سے ہی ہوتا ہے نہ ہی کمپیوٹر سے ہوتا ہے اور نہ ہی اس کا مینول طریقے سے ہوتا ہے جب بھی پروگرام ہونا ہے ان کا یہ بٹنوں سے ہی ہونا ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا پروگرام بھی کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ تو اب اس کی لائٹ کو ہم چیک کرتے ہیں گاڑی کو سٹارٹ کر کے چینج آئل سون کے لائٹ آ رہی ہے کہ جی فرم جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ لائٹ اس کی نہیں آ رہی چینج آئل سون کی تو الحمدللہ پروگرام بھی اس کا کمپلیٹ ہے ایک دفعہ پھر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں سٹارٹ کر کے ائر بیک کے لائٹ بھی چلی گئی ہے اور پروگرام بھی اس کا کمپلیٹ ہو گیا اور ائر بیک کے لائٹ بھی نہیں آ رہی ہے ائر بیک کے لائٹ بھی چلی گئی ہے اور پروگرام بھی اس کا کمپلیٹ ہے اب اس کی چینج آئے لائف کی لائٹ نہیں آ رہی ہے اس کے اب تینوں فالٹ جو ہیں وہ کلیر ہو گئے ہیں اب جو اس میں ایک فالٹ آ رہا ہے وہ سٹیرنگ آپ ٹریکشن کی لائٹ دیکھ سکتے ہیں یہ سٹیرنگ اینگل سینسر کی کی کیلیبریشن مانگ رہا ہے تو اس کی کیلیبریشن کس طرح کرتے ہیں مینوال طریقے سے یہ نہ کمپیوٹر سے ہوگی اور نہ ہی مینوال طریقے ہیں یہ میں بہت ہی سادہ سا طریقہ ہے میں آپ کو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اس کی کیلیبریشن کرنے کا طریقہ بتاؤں گا اس کی کیلیبریشن کس طرح کرتے ہیں مینوال طریقے کے لئے اجازت دیں تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ